بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت عبی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک جنہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی اور پھر پوچھا کہ اشاہدن فلان کیا فلان حاضر ہیں صحابہ نے فرمایا کہ نہیں پھر پھر فرمایا اشاہدن فلان تو صحابہ نے ارز کیا کہ نہیں پھر آپ نے فرمایا کہ انہا حاطین السلاطین یا اسقل السلوات علی المنافق کہ یہ دو نمازیں یہ نیشہ اور فجر کی نماز بقیہ نوازوں سے زیادہ منافقین پر گراہ ہیں اگر تم کو پتا ہوتا کہ اس میں کیا ملتا ہے یعنی کتنا بڑا جرسواب ملتا ہے تو تم ضرور بھی ضرور آتے ہیں اگرچہ تمہیں گھٹنوں کے بلا نہ پڑتا لیکن تم آتے کہ پہلی صف فرشتوں کی صف کی کی طرح ہوتی ہے اگر تم کو پتا ہوتا کس کی کیا فضیلت ہے تو تم سب قتلے جاتے ایک آدمی کی نماز دوسرے آدمی کے ساتھ ملا کے پڑی جائے تو یہ بہتر نماز ہے جو وہ اکیلہ پڑتا ہے اور اگر ایک آدمی دو آدمیوں کے ساتھ مل کے جمعات کرتا ہے تو وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے پھر فرمائے کہ وَمَا كَسُّ رَفْهُ وَأَحَبُّ إِلَّا اللَّهِ تَعَالَى اور جو جتنی زیادہ تعداد والی نماز ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتی ہے لات اللہ سمجھنی کیوں